اسلام علیکم ویوورز اسیس لبنا چودری امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں منگو جوس کی ریسپی جو کہ ہم ڈبوں کی صورت میں بزار سے لاکے استعمال کرتے ہیں مختلف برینڈز یا کمپنیز کے آپ یوز کرتے ہیں میں آج آپ کو بہت زیادہ ایزی طریقے سے اس کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک پکا ہوا آم لیا ہے کچھ اس سائز کا تقریبا یہ ہے آپ چھوٹا بڑا بھی لے سکتے ہو اس کے بعد ایک کچھا آم یعنی راو منگو میں نے یوز کیا ہے اس کو میں ہاف یوز کروں گی اس کی کونٹیٹی آپ نے اسے ساب سے ارجسٹ کرنی ہے کہ اگر پکا ہوا آم ایک ہے تو آپ نے دوسرا ہاف ڈالنا ہے اسی طرح آپ ڈبل کرتے رہو گے اس کے بعد پانی لیا ہے میں نے جتنے یہ میں نے آم لیا ہے اس کے ساب سے ایک گلاس پانی تقریبا کافی ہے لیکن اگر آپ چاہو تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہو یہ بوائل کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کے بعد میں نے چینی لی ہے چینی تقریبا میں نے ہاف سے تھوڑی اسے زیادہ پیالی یوز کی ہے اس کا ڈیپینڈ آپ کے منگوز کے اوپر ہے آموں کے اوپر وہ جتنے زیادہ میٹھے ہوں گے اس حساب سے آپ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہو اگلا بالکل بیسک سا سٹیپ ہے ہم نے آموں کو اچھے طریقے سے چھیل لینا ہے یہ جو کچھ آم ہے اس کا چلکہ ذرا آپ موٹا اتاروگے پہلے میں اس کے ساتھ کٹر کے ساتھ اتار رہی تھی لیکن وہ بہت زیادہ بریق اتر رہا تھا پھر میں نے چھوری کا استعمال کیا آپ نائف کا یوز کروگے اس کے ساتھ تھوڑا سا موٹا چلکہ اس کے اوپر سے اتاروگے تاکہ کرواہٹ یا کچھا پن جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی اتر جائے اس کے بعد دوسرا جو پکا ہوا آم ہے وہ بھی میں نے اچھے طریقے سے چھیل لیا ہے کچھا آم جو ہے یہ تقریباً میں ہاف یوز کروں گی اس لئے اس کو میں نے پورا نہیں چھیلا آپ نے اس طرح اس کو کٹ کے کیوبز کی فارم میں کر لینا ہے آپ چاہے تو اس کو میش بھی کر سکتے ہو لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم کیوبز کو پکائیں گے تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کونٹیٹی آپ کو اس ٹیسٹ پر دوبارہ بتاتی چلوں جتنا آپ نے پکا ہوا آم لینا ہے اس سے ہاف دوسرا کچھا آم یوز ہوگا اس کے اندر آپ چاہو تو پکے ہوئے آم کی مدد سے بھی بنا سکتے ہو لیکن یہ جو راہ مینگو ہے کچھا آم اس کو ڈالنے سے زیادہ ٹیسٹ اچھا ڈیویلپ ہو کے آتا ہے جو ہی تو دیکھئے دوسرا جو ہے میں نے اس کو بھی کیوبز کی فارم میں کاٹنا شروع کر دیا ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو پہلے تھاف کر لیں گے اوپر سے ان کو بھی میں نے تقریباً اس فارم میں کیوبز کی فارم میں کر لیا ہے بہت زیادہ بری کیا چھوٹا چھوٹا کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو بوائلی کرنا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں جو چاہیے میں نے لیبل کر دی ہیں اس کے بعد ہم کوئی سب بھی پہن لیں گے کڑاہی یا جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اب جو ہم نے باقی سارے آم کٹے ہوئے تھے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ منٹ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے آپ چاہیں تو پہلے یہ کچھے آم جونس ہیں ان کو ڈال کے لیدہ بوائل کر لیں پکے ہوئے آم جونس ہیں ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی وہ بعد میں ڈال لیں لیکن میں نے اکٹھے ہی سارے ایڈ کر دیا ہیں ان کو ہم اب ڈکن رکھے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم ان کو اس کو بوائل آنے دیں گے جی تو دیکھئے یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے تھے آم کچھ اس فارم میں آ گئے ہیں آپ نے لو میڈیم فلیم پہ اس کو بوائل کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی ورنہ پانی بلکل ہی خوشک ہو جائے گا اس طریقے سے ہم اس کو اب چیک کریں گے آپ چاہئے تو کسی چھوڑی یا نائف کی مدد سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ نرم ہو گئے ہیں یا نہیں اب جو ایک پیالی چینی میں نے لی تھی وہ اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دوبارہ ہم نے چار سے پانچ منٹ اس کو ڈکن رکھ کے پکانا ہے تاکہ جو چینی کا یہ شیرہ سا ہے یہ اچھے طریقے سے آموں کے اندر ابزورب ہو جائے دوبارہ میں نے اس کو رکھ دیا پکنے کے لیے ٹوٹل دقریبا دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے کو ان کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے مطلب چینی جونسی ہے وہ اس کے اندر ابزورب ہو چکی ہے اب اس سٹیج پہ ہم آمپ ان کو چھیل لیں گے سوری ان کو چھان لیں گے میٹھا پانی جو اس کا ہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ ہم دوبارہ اس کو یوز کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو چھان کے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی گرائنڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کا پلپ بنا لیں گے اس پانی کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے جی تو یہاں پہ اچھے طریقے سے آم تھنڈے ہو چکے تھے میں نے اس کو دوبارہ اسی چھاننگی میں ڈال لیا ہے آپ چاہے تو یہ سٹیپ کر سکتے ہو ونہ یہ کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ چھاننا بھی ہے اچھے طریقے سے سارا جو اس کا پلپ تھا اس کو میں نے چھان لیا تھا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس ٹیج پہ ہمارا منگو جوس ریڈی ہے اب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کی کنسسٹینسی کنسسٹینسی اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈالیں گے دو گلاسوں کا یہ میٹیریل تیار کیا گیا ہے اس میں آئس کیوب ڈال کے اس کو فل تھنڈا یعنی کہ چل کر کے آپ اس کو سرب کیجئے ٹرسٹ می یہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے ایک دفعہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنا ریویو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اب میں آپ کو اس کو سرب کر کے دکھاتی ہوں بلکل بزار جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کئی گناہ بہتر ہوتا ہے اب ہم اس میں بھی یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے خالص چیزوں سے خودی گھر میں یہ بنایا ہے جب تک منگو کا سیزن ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے یہ تو دیکھئے اس کی تھی یہ فائنل لک اس کا کلر بھی دیکھئے کتنا اچھا آیا ہے یہ منگو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کے آپ نے یوز کیے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ